ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ کفار مکہ تک آپ کو امانتداد اور سچا مانتے تھے معاف کرنا اور درگزر کرنا آپ کا مزاج تھا جنگ حنین کے موقع پر بھاگتے ہوئے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر پاؤں رکھا جس کی وجہ سے تکلیف اور ہڑ بڑا ہڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو لکڑی مار دی وہ صحابی رات بھر یہ سوچتے رہ گئے کہ میں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی اب میری دنیا اور آخرت دونوں گے صبح اعلان ہوا کہ جس کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر پیر رکھا وہ تشریف لائیں وہ صحابی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی مارنے کی وجہ سے معافی تلق کی اور ان صحابی کو اسی اونٹ ہدیے میں دی دی یہ تھا کردار آپ کا ایک اور واقعہ آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخ کی نیچے سوئے ہوئے تھے کہ ایک دشمن نے آپ پر تلوار تان دی اور کہا کہ اب تمہیں کون بچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ بچائے گا یہ کہتے ہی تلوار اس شخص کے ہاتھ سے گر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب تمہیں کون بچائے گا پھر اس شخص نے جواب دیا تم بچاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کلمہ پڑھو گے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان اور غور مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام نے کبھی مذہب کے نام پر کوئی تفریق کر کے کوئی نائنصافی نہیں کی میکل یا چھاٹ جنہوں نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو موسٹ انفلینشنل پرسنیڈی آف اہستی کے زمرے میں پہلا رائنک دینے کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیائی اعتبار سے سیکلر بھی تھے کہ آپ نے کبھی مذہب کے بنیاد پر فرق نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تعلیمات رہتی دنیا کے لیے مشال راہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بھی بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بئیست کے بعد بہت سارے سماجی استعلاحات یعنی سوشل ری فارنس میں جیسے عورتوں کے حقوق بلاموں کے حقوق یتیموں اور غریبوں کی نگہ بانی اور اللہ کی زمین پر انصاف خیم کرنا وغیرہ وغیرہ آج اس نبی پاک کے امتی ہونے اور رسول کے رسول ہونے کے ناتے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نبوت کے کام کو آگے بڑھائیں اور ان اخلاق اور کردار کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے انسانیت کے کام کو آگے بڑھائیں جس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف میں ملتی ہے کچھ ہی دنوں میں عید ملاد کا دن آ رہا ہے اور اس دن یوم رحمت یا کہ یہ کمپیشنٹ دے کے طور پر منانے کی بات چل گئی ہے اس دن کرنا یہ ہے کہ صیرت کو یاد کرتے ہوئے کچھ ایسے کام کرنے ہیں جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ملتی ہے کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے ضرورت مندوں کی مدد کرے کوئی کسی کے علاج کے لیے مدد کرے کوئی کسی کے تعلیم کیلئے خرچ کرے کوئی ضرورت مند کیلئے کھانے کا انتظام کرے کوئی کسی کا خرس کا بوجھ ہلکا کرے کوئی بے گناہ قیدی کو ریاہی کا انتظام کرے یا کوئی اور خدمت قلق کا کام کرے جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے عزیز دوستو اب وقت آ گیا ہے کہ پریکٹیکلی کچھ کر دکھانے کا اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب ہم کمر بستا ہوں گے کہ آج ہمیں صیرت کے اس موضوع پر کچھ ایسا ہم کریں جس کے ذریعے دنیا کے لیے ایک سبق ملے اور دنیا کے لیے اپنے آپ میں دادوالا کام ہو جائے اور آخر میں میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے اور خود بھی کچھ کار خیر کا عزم کر لے کہ مجھے آج کے دن کچھ ایسا کرنا ہے جس کی وجہ سے میرے نبی کا نام دنیا میں اور روشن ہو جائے اور مجھ پر یہ جو ایک ذمہ داری ہے اس کار نبوت کی اس پر میں عمل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کروں